موسیقی روڈ کے قریب آتے ہی پاربتی بھاگنے کی بجائے پیتل چلنے لگی پہلے تو اس کا ارادہ اسی طرح پیتل چلتے ہوئے اس علاقے سے دور نکلنے کا تھا مگر پھر روڈ پر روان ٹریفک دیکھتے ہوئے اس کی نیت بدل گئی اور روڈ پہ جڑتے ہی اس نے لفٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا وہ رات کا وقت تھا مگر پھر بھی الیکٹرک پول نے ماحول کو اتنا روشن کیا ہوا تھا کہ کار ڈریور اس کی جنس پہچان دیتے کار کی ہیٹ لیپس بھی اس میں محمد ثابت ہوئی اور پہلی کار ہی اس کے قریب آکے رک گئی وہ ڈریور سے پوچھے بغیر بڑے اعتماد سے فرن سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اسے علم تھا کہ اس کی صورت دیکھنے کے بعد ڈریور میں اتنی حیمت نہیں ہونی تھی کہ اسے لفٹ دینے سے انکار کرتا آپ کو تھوڑی دور تک زہمت دوں گی وہ اپنے جانے متوجہ ڈریور کی آنکھوں میں جاکتے ہوئے لگاؤٹ پرے لہجے میں بولی اگر محسوس نہ کریں تو مجھے دوسرے چوک پہ اتار دینا کیوں نہیں کیوں نہیں وہ ٹھوک نکلتا ہوا بولا پاربطی کو دیکھ کے اس چیرے پہ جو آثار ظاہر ہوئے تھے وہ اس مفلس جیسے تھے جس نے قیمتی خزانہ دیکھ لیا ہو پاربطی کے لبوں پہ مسکرات کھل گئی کچھ دیر کار میں خموشی چھائی رہی مگر وہ زیادہ دیر پاربطی سے لا تعلق نہ رہ سکا اور مستفسر ہوا آہ آپ اس ٹائم اکیلی کیوں گھوم رہی ہیں جانتی نہیں جوان لڑکی کا اس ٹائم گھومنا بہتر نہیں ہوتا وہ فلس فیانہ لہجے میں بولی جب زندگی در بدر کر دے اپنے دشمن بن جائیں تو پھر کسی سے کیا ڈرنا بڑی دکھی لگ رہی ہیں آپ کا نام کیا ہے اخلاق حسین تو اخلاق صاحب بات یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو اور ایک جوان لڑکی کسی پہ بوجھ بن جائے تو اسے زیادہ دکھ کسے کہتے ہیں اوہ بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ کا کوئی نہیں ایسے حالات میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی انہیں شادی اخلاق صاحب مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی پر تیار ہوگا جوٹھی محبت جتلانے والے بہت ہیں مگر کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ کے لیے ہاتھ تھامنے پہ راضی ہو سارے زندگی کا سہارا بنے آپ تو لاکھوں میں ایک ہیں آپ کو کہیں چاہنے والے مل جائیں گے کہیں نہیں مجھے تو ایک ہی چاہیے کہیں تو موجود ہیں مگر صرف وقت گزارنے والے آپ اس ٹائم کہاں جا رہی ہیں اس کے پاس شاید پربتی کی بات کا جواب موجود نہیں تھا میں اپنا مقدر آزمانے جا رہی ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے دور پارکی خالہ کے ہاں تھی وہاں مجھے اپنی عزت خطرے میں نظر آئی کہ اس کا شور اور بڑا بیٹا دونوں مجھ پر بری نگاہ رکھتے تھے بعد یہی تک محدود رہتی تو غنیمت تھا آج بات قسمتی سے خالہ گھر میں آذر نہیں تھی اپنے شور کے ساتھ کسی شادی میں گئی تھی اس کے بڑے بیٹے نے مجھ پر مجرمانہ حملہ کیا یہ تو اوپر والے کا شکر ہے کہ میں جان بچا کے باغ آئی اب ایک دوسری رشتہ دار کے ہاں جا رہی ہوں دعا کریں وہاں سر چھپانے کو جگہ مل جائے کوئی ایسا نہ ملے جو میری عزت کا خریدار بن جائے کیونکہ غریب عورت کے لئے تو اچھی صورت بھی باعث سے مصیبت ہوتی ہے کہ جو ڈالتا ہے بری نظر ہی ڈالتا ہے پاربتی کی بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر حمد مجتمع کر کے بولا اگر چاہو تو میں تجھے پناہ دے سکتا ہوں کس قیمت پر پاربتی نے اس کی آنکوں میں جانکتے ہوئے سوال کیا کیونکہ اس وقت گاڑی سرخ اشارے پہ رکی ہوئی تھی اس لئے وہ اس کی جانب متوجہ تھا قیمت کیا مطلب قیمت کا اخلاق صاحب جب آپ مجھے ٹھکانہ مہیا کریں گے تو یوں ہی تو نہیں کریں گے نا اس کی کوئی قیمت تو چاہیں گے تو پیسے وغیرہ تو میرے پاس ہے نہیں اور عزت کا سودا میں کر نہیں سکتی تیسری صورت کیا ہوگی پاربتی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مردوں سے بہت زیادہ الرجی کو گھر کا کام کاج کر دیا کرنا اگر تعلیم یافتہ ہو تو میرے دفتر میں جواب کر لینا تعلیم تو ہے تھوڑی بہت لیکن دفتر سے گھر کا کام کاج بہتر رہے گا ٹھیک ہے وہ اس کے یوں آسانی سے مان جانے پہ خوشی سے چیکا اس کا مطلب ہے اب آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی جی وہ سر جو گاتے ہوئے بولی مجھے تو سر چھپانے کو ٹھکانا چاہیے باقی جس کے پاس میں جا رہی تھی وہ کون سے میرا قریبی رشتہ دار ہے بس تھوڑی بہت جان پہچان تھی اس کے آسرے وہاں جا رہی تھی آتے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئے وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ پربتی کو ساتھ لیے اندرونی امارت کی طرف بڑھ گیا پربتی کو چوکی دار کے علاوہ کوئی بندہ اس بنگلے میں نظر نہ آیا تھا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی آپ کی بیگم صاحبہ اور بچے نظر نہیں آ رہے میں نے شادی ہی نہیں کی تو بچے کہاں سے آئیں گے ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی پربتی کے لہجے میں حقیقی حیرانی تھی اور اس کی وجہ اخلاق کی عمر تھی کہ وہ کسی بھی طرح چالیس سال سے کم کا دکھائی نہیں دے رہا تھا بس کوئی ایسی ملی ہی نہیں جو شادی کے قابل ہوتی کیا مطلب چھوڑو مس یہ ایک لا تخیل بحث ہے تم یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے یا ببرتی کو اٹھاؤں نہیں کھانا تو میں نے کھا لیا ہے بس آرام کرنے کے لئے کوئی جگہ بتا دیں آئیں وہ سے لے کے ایک کمرے میں داخل ہوا یہ میرا بیڈ روم ہے آپ یہاں آرام کریں میں آج رینگ روم میں سو جاؤں گا کیوں اتنے بڑے کمرے میں دو آدمی نہیں سو سکتے وہ معصومیت سے بولی سو تو سکتے ہیں مگر آپ کے ساتھ ایک کمرے میرا مطلب ہے آپ ایک جوان لڑکی ہیں اور پہلے بھی مردوں کی ستائی ہوئی ہیں یہ نہ ہو آپ مجھے بھی ان میں شمار کرنے لگ جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور یوں بھی مجھے اکیلے ڈر لگے گا جیسے آپ کی مرضی اخلاق خوش ہو گیا باربطی مردوں کو ہینڈل کرنے کے فن سے اچھی طرح واقف تھی اس نے کافی دن وہاں گزارنے تھے اور یہ دن وہ موجمستی میں گزارنا چاہتی تھی اس دوران اس نے مرضی کی تلاش جاری رکھنی تھی جیسے ہی اس ملاقات ہوتی وہ یہ جگہ چھوڑ دیتی اس کے ساتھ ہی امری آج کی اپیسوڈ کا اختیتام ہوا کانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ہی گریہ